بسم اللہ الرحمن الرحیم گیٹ دکھاتے ہیں اور اس گیٹ کے بارے میں کیا بات کریں یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سا ہوسنگ پروڈیکٹ ہے اور اس وقت میں کہاں پہ موجود ہوں جی بلکل آپ کا جواب بلکل درست ہے یہ بلو ورلڈ سٹی ہے اور یہ بلو ورلڈ سٹی کی مین انٹرس پہ میں موجود ہوں اور بلو ورلڈ سٹی کی اس انٹرس کو تھوڑا سا کے لیفٹ اینڈ رائٹ دکھایا جائے تو اتنے اچھے طریقے سے ڈیکور اور ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی کے گھر آنا ہو یا کسی کا گھر دیکھ رہا ہو تو سب سے پہلے اس کے دروازے کو دیکھتے ہیں کہ دروازہ کتنا شاندار ہے تو بلو ورلڈ سٹی کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مین گیٹ اور اس کے اوپر جو ہے یہ برکنگ ہو رہی ہے جتنا آؤٹ کلاس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر گھر کا دروازہ اتنا خوبصورت ہے تو اندر گھر کی کیا پوزیشن ہوگی گھر کتنا شاندار ہوگا اور گھر کتنا شاندار ہوگا جب آپ کو یہ آئیڈ کتنے شاندار ہوں گے اس میں انویسمنٹ کرنے والے لوگ کتنے شاندار ہوں گے اس کے رہائشی کتنے شاندار ہوں گے اور بیسک سہولیات جو ہیں وہ بلو ورلڈ سٹی میں ابھی سے اویلیبل ہیں پانی بافر مقدار میں ہے اسلامباد میں اکثر پانی کا ایشو رہتا ہے بہت بڑے نام ہیں بہت بڑے بڑے نام ہیں ہاؤسنگ پوجیکس کے لیکن وہاں پہ پانی نہیں ہے بلو ورلڈ سٹی میں الحمدللہ پانی بافر مقدار میں ہے پانی کی کمی نہیں ہے بجلی کی کمی نہیں ہے اور اس سے ہٹ کے آل ریڈی ابھی سوسائیٹی میں آبادی اس سال شروع ہوگی یہاں پہ فارمیسی امبولنس اس سے ہٹ کے سکول اینڈ کالیج سسٹم آپ کے بچوں کے لیے آؤٹ کلاس پارک اس سے ہٹ کے آپ کے لیے ایک اچھا ٹائم ایک اچھے بیو پہ گزارنے کے لیے ہائٹ پہ خوبصورت بیو پوائنٹ جہاں پہ دس سے پندرہ لوگ ایزلی بیٹھ کے ایک اچھی گیٹ ٹوگیدر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑی چیزیں ہیں آورسیز پاکستانیوں کے لیے اگزیکٹیو کلاس کے ایک آورسیز بلاگ جس میں وہ تمام سہولیات جو آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھتے ہیں وہ آویلیبل ہیں بلو ورلڈ سٹی کے اندر چار ریپلیکاز آویلیبل ہیں اس چیٹ کے جنرل بلاگ آورسیز بلاگ کی دو دو بیلٹنگز ہو چکی ہیں عوامی بلاگ اور وارٹر فرنڈ ڈسٹرک کی بیلٹنگز ہونے جا رہی ہیں آپ آہ بلو ہلز فارم ہاؤسز میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ایک شاندار انویسمنٹ ہے لیکن 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 ہم یہاں پہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اگر ہم انویسمنٹ کریں تو کیا محفوظ ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ پروجیکٹ چھوڑا جا سکتے ہیں منیجمنٹ بھاگ بھی سکتی ہے منیجمنٹ کہاں سے کہاں نکل جائے گی کیا چار ساڑھے چار لاکھ کنال رکبہ چھوڑ کے کو بھاگ سکتے ہیں کیا کم از کم پچاس ہزار کنال کی ڈولیمنٹ چھوڑ کے کو بھاگ سکتے ہیں کیا اتنی آؤٹ کلاس بیلٹنگ اور اس میں اتنے آؤٹ کلاس بین کے لوگ کیا بھاگ سکتے ہیں میرا نہیں خیال کرنے کو باتیں بہت ساری ہیں اور ہر انسان جس کے پاس جتنا ایک نالج ہے جتنی ایک انفرمیشن ہے اور جتنا ایک وہ سوچ سکتا ہے چاہے وہ پولیٹیو چاہے وہ نیگٹیو وہ اپنی رائے ضرور دیتا ہے لیکن آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ اپنے فیصلوں کا اختیار اپنی انویسٹمنٹ کے فیصلوں کا اختیار اپنی ذات کا ریموٹ ٹنٹرول دوسروں کو نہ دیں خدا رہا آپ نے انویسٹمنٹ خود کرنی ہے پیسے آپ کے اپنے چوائس بھی آپ کے اپنی ہونے چاہیے مشورہ ضرور کریں والدین سے کریں بہن بھائیوں سے کریں اور ان کو لے کر آئیں ان کو وزٹ کروائیں ان کو دکھائیں یہ ڈولیمنٹ خود دیکھیں یہ ورکنگ خود دیکھیں سوسائیٹی کا ویئن خود دیکھیں جب یہ چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے ہم بریف کریں گے انشاءاللہ جب یہ چیزیں آپ خود دیکھیں گے نا تو آپ کا کنسپٹ کلیر ہو جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے بارہ بار ویڈیوز کرنا اور آپ کو بارہ بار یہ انفارم کرنا کہ آپ انویسٹمنٹ کریں آپ لوگول سٹی میں انویسٹمنٹ کریں انویسٹمنٹ شاندار ہے پروجیکٹ جاندار ہے چیزیں بڑی سمود ہیں آؤٹ کلاس طریقے سے کام ہو رہے یہ جب آپ سارا کچھ سمجھ لیں گے نا تو پھر انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی کسی تکلیف یا پرشانی کا سامنا نہیں ہوگا کیونکہ جب آپ خود اختیار اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر دل اور دماغ ایک ساتھ کام کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں بلو ورلڈ سٹی میں انویسٹمنٹ کرنا اور اتنے شاندار اور بڑے ہوسنگ پروجیکٹ کا حصہ بننا اور اپنے آنے والے کل کو محفوظ بنانا تو دیر مت کریں آج ہی ہمارے دیئے کے نمبر پر کال کریں یا پھر ہمارے آفیس تشریف لائیں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ